اسلام علیکم ہمارے بچپن میں بڑی عمر کے بچے چھوٹے بچوں کو ایک پہلی بھجوائے کرتے تھے پہلی کچھ یوں تھی کہ دریا پر کھڑا کوئی ملاح ایک شیر ایک بکری اور گھاس کے گٹھے کو دریا کے دوسرے کنارے لے جانا چاہتا ہے پہلی کی شرطیں تھی کہ آدمی کی موجودگی میں شیر بکری کو نہیں کھائے گا اور بکری گھاس کو مو نہیں بارے گی پھر یہ کہ کشتی چھوٹی ہے جو ایک وقت میں اس شخص کے علاوہ صرف دو چیزوں کا بوجھ سہار سکتی ہے بوجھنے والے کو بتانا ہوتا تھا کہ وہ شخص کیسے ان سب کو دریا کے دوسرے کنارے پہنچائے کہ اس کے پیچھے شیر بکری کو نہ کھا جائے یا بکری گھاس نہ کھا جائے کہانی کی شکل میں یہ پہلی نہ جانے کب سے پوچھی جا رہی تھی اور کب سے بچوں کو دنگ کر دیتی تھی میرے سامنے جب یہ ریاضی کے سوال جیسی پہلی آئی تو میں بھی حیرت سے گھنگ ہو گیا اتفاق ایسا تھا کہ جب یہ پہلی پوچھی گئی تو ہم ایک ہی عمر کے بچے اکٹھے تھے ہم پر سوال ڈالنے والا کچھ بڑی عمر کا بچہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ ابھی آتا ہوں میرا چھوٹا سا دماغ کبھی بکری بن کر سوچتا کبھی گھاس بن کر میں چونکہ بچپن سے ہی خوف زدہ ہو جانے والا ہوں اس لیے شیر بن کر کبھی سوچنا نصیب نہیں ہوا البتہ میرے ساتھ کے دوسرے بچے سب کچھ بن کر سوچ لیتے تھے انہی میں سے ایک نے سیدھے سباؤ انسان بن کر سوچا اور نتیجے پر پہنچ گیا اس نے جواب بھی دے دیا مگر مجھے یقین نہیں آیا پہلی ڈالنے والا آیا نہیں تھا وہ رات میں نے جس طرح خوف سے گزاری مجھے آج بھی یاد ہے مجھے لگتا تھا ابھی شیر آ جائے گا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اگلے دن میں نے بمشکل اس پہلی ڈالنے والے کو پکڑا اور اس سے جواب پوچھا اس نے وہی جواب دیا جو میرے ہمجولیوں میں سے ایک دے چکا تھا میں صرف بزدلی نہیں کن ذہن بھی تھا اب دہائیاں گزر جانے کے بعد مجھے خیال آتا ہے کہ اس وقت اگر میں بھی گھاس یا بکری بن کر سوچنے کی بجائے خود کو اس ملاح کی جگہ رکھ کر سوچتا تو شاید پہلی پوچھ لیتا ایسا لگتا ہے یہ پہلی جو نجانے کب سے بچوں کو حیران کرتی چلی آ رہی تھی آج پاکستان کے سیاسی حالات کی صورت میں بڑوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور پہلی ڈالنے والا غائب ہیں دریا سامنے ہے کشتی پاس ہے مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پار کیسے اتر رہا ہے میری جورت نہیں کہ کسی کو ملاح شیر بکری یا گھاس قرار دوں مگر یہ تیہ ہے کہ جن کے سامنے پہلی ہے وہ کبھی شیر بن کر سوچتے ہیں کبھی بکری بن کر اور کبھی گھاس بن کر کوئی ایسا نہیں جو اس کشتی کا کھیونہار بن کر سوچیں اور سب کو خیریت سے پار اتارنے کی کوشش کریں پاکستانی سیاست کی اس پہلی کا اہم ترین کردار اس وقت عمران خان ہے ان کی حکومت چھن گئی پارٹی تتر بٹر کر دی گئی ان کا نام لینا مسئیبت ان کا جھنڈا اٹھانا جرم اور ساتھ چلنا سنگین جرم بنا دیے گئے ہیں اس بیر سر و سامانی کے عالم میں ان کے پاس واحد وجہ نشات یہ تھی کہ اٹک جہل میں ان کا دل لگ گیا تھا جیسے ہی اپنے وکیلوں کے سامنے انہوں نے اڈیالا جیل جانے سے انکار کیا فوری طور پر فیصلے ہوئے اور انہیں رات و رات اڈیالا جیل بھیج دیا گیا اب ایسا شخص جو اپنی مرضی کے قید خانے میں بھی نہ رہ سکے کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے مسئیبت یہ بن گئی ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں لوگ ڈرتے ڈرتے ہی سہی انہی کا نام لیتے ہیں جولائی دوہزار بائیس سے لے کر آج تک کوئی ایسا پیمادہ نہیں جو ان کی مقبولیت کو کم دکھا دے عمران خان کے بارے میں کہا گیا وہ جیل نہیں کر سکتے حالت یہ ہے کہ اب وہ جیل میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے کوئی اپنی مرضی کی جگہ پر زندگی گزارے علامہ اقبال نے ایک قیدی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ خود بخود زنجیر کی جانب کھچا جاتا ہے دل تھی اسی فولات سے شاید میری شمشیر بھی اس قیدی کی زنجیر بھی ووٹوں کے فولات میں ڈلتی جا رہی ہے یہ قیدی چاہے جیل میں ہو نا اہل ہو یا دونوں کی سیاہی اس کے دامن پر مل دی جائے آج ذرا سا بھی صاف شفاف الیکشن ہو تو یہ ووٹ اسی کے نشان کو پڑ جائیں گے اس کے بعد ظاہر ہے سب کچھ بیمانی ہو جائے گا یہی وہ نکتہ ہے جو قیدی عمران خان کو ناقابل قبول بنا ڈالتا ہے سیاست کی اس پہلی کا دوسرا کردار جناب نواز شریف ہے اگر وہ 21 اکتوبر 2023 کو تشریف لے آتے ہیں تو انہیں عمران خان کا ہی مقابلہ کرنا پڑے گا حد یہ ہے کہ ان کے کئی چاہنے والے بہتاب ہو کر یہاں تک کہہ گزرتے ہیں کہ اگر وطن واپس آ کر نواز شریف گرفتار ہو جائیں تو ان کے لیے سیاسی طور پر بہتر ہوگا اہل نظر کے لیے اس مشورے میں عبرت کی نشانی ہے کہ اگر عمران خان قید میں ہے تو صرف ان جیسا دکھنے کے لیے نواز شریف بھی قید بھکتے اتنی شکست خردگی پر مبنی مشورہ کوئی نادان دوستی دے سکتا ہے خیر اب اگر کوئی موجزہ ہو جائے اور جناب نواز شریف کی زیر نگرانی قائم ہونے والی ان کے بھائی شہباز شریف کی حکومت کی پھیلائی ہوئی تباہی یک لخت لوگوں کے ذہن سے مٹ جائے تو بھی عمران خان کے مقابلے میں ان کے پاس کہنے کو کچھ زیادہ نہیں ان کے بھائی اور سمدھی نے ملکی معیشت کو جس طرح تباہ کیا ہے اس کا دفاع تو ناممکن ہے لہٰذا فطری سا نتیجہ ہے کہ نواز شریف اداروں پر حملہ پر ہو جائیں اس طرح الیکشن جیتے نہ جیتے کچھ سیٹیں شاید جیت لیں سو مسلم لیگ نون بھی ایسی جگہ آن فسی ہے جہاں وہ چاہے نہ چاہے اسے یہی راستہ چننا پڑے گا جس پر چلتے ہوئے عمران خان جیل پہن چکے ہیں واضح رہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر سابق جرنیلوں اور سپرم کورٹ کے ججوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے پاکستان آ کر وہ یہی آواز زیادہ زور سے بلند کریں گے وہ چاہیں گے کہ انہیں کم از کم وہ کچھ واپس مل جائے جو انہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ملا تھا اس کے لیے انہیں انجام کی پرواہ سے زیادہ مریم نواز کے مستقبل کی فکر ہوگی سو مسلمی نون بھی شاید صدق فطرانے سے ملی ہوئی حکومت کی بجائے عزت کی اپوزیشن کو ترجیح دے گی اور اب اسے ان وعدوں سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی جو اس نے کیے تھے ہاں میاں صاحب کو وہ تمام وعدیں یاد رہیں گے جو ان سے کیے گئے تھے غالباً اب وہ وعدیں جلسوں میں بتائے بھی جائیں گے بات واضح ہے مگر تاریخ اسے روشن تر کر دے گی اس لیے عرض ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب نواز شریف پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے کھلاری تھے ان کے درمیان اس نکتے پر بھی اتفاق نہیں تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے انیس سو اٹھاسی میں ہی جب صدر کے انتخاب کا وقت آیا تو اچانک غلام عساق خان ان دونوں کے مشترکہ امیدور بن کر سامنے آگئے یہ سب کیسے ہوا اس کے کہانی مولانا فضل رحمان سنا سکتے ہیں بارال کچھ عرصے بعد ہی محترمہ بینظیر بھٹو نے قومی اسبلی میں غلام عساق خان کے خلاف گو بابا گو کے نعرے لگوائے اور کچھ وقت بعد نواز شریف اسی بابا کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے اسی طرح سردار فاروق خان لگاری کو پیپلز پارٹی نے صدر بنوایا تھا لیکن انہیں ایوان صدر سے محترمہ بینظیر بھٹو کی مرضی سے جناب نواز شریف نے مواخذے کی دھمکی دے کر نکالا تھا جنرل پرویز مشرف بھی اصل میں نواز شریف کے دشمن تھے مگر انہیں استیفہ دینے پر مجبور جناب عاصف علی زرداری نے کیا تھا بلکل یہی صورت اس وقت ہوئی کہ جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جنرل کمر جعوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیق رائے اور وقت بدلا ہے تو آج وہی جنرل کمر جعوید باجوہ نواز شریف کا پہلا حدف بن گئے ہیں شکست آبادوں کے اس آئینے میں کچھ دکھے نہ دکھے مستقبل کی جھلک صاف دکھلائی دے رہی ہے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا وعدے پورے کرنے کا ریکارڈ نسبتاً بہتر ہے سیاست میں انہوں نے یقیناً کچھ وعدے توڑے بھی ہیں لیکن دلچسپ بات ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے انہیں خود چھوڑا ہے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار بائیس تک انہوں نے جس جس سے جو وعدہ کیا وہ عام طور پر پورا ہی ہوا ہے ہماری سیاسی تاریخ میں یہ ایسی خصوصیت ہے جو شاید دوسری جماعتوں میں نہیں پائی جاتی شیر بکری اور گھاس میں سے ایک کردار پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی سیاست کے جاری کھیل میں وہ سب کچھ بچا لے گئی ہے جو اسے دوہزار اٹھارہ میں ملا تھا یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی سبر شکر کر گئی تھی اور اب بھی ایسا ہی کرنے کے لیے تیار ہے اس کے سبر و قنات کا تو عالم یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب مولانا فضل رحمان نے اسمبلیوں سے استیفے دینے کے لیے اسرار کیا تو جناب عاصف لی زرداری نے انہیں کہا حضرت آپ کو شاید پتہ نہیں کہ مجھے تو سندھ میں چند سیٹیں ایسی بھی مل گئی ہیں جو زلفقار علی بھٹو کے دور میں بھی نہیں ملی تھی اس لیے ہم استیفے والا کام نہیں کریں گے جب مولانا اور جناب نواز شیف نے زیادہ دباؤ ڈالا تو پھر جناب عاصف لی زرداری انہیں انگلیاں پکڑائے یہاں لے آئے جہاں آج دونوں کھڑے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حکومت نہیں کی اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم اپنی حکومت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں لہٰذا پیپس پارٹی کو بس دریا کے پار جانے کے لیے کشتی میں تھوڑی سی جگہ چاہیے کیونکہ دوسرے کنارے پر سندھ کی حکومت اس کی منتظر ہے اس کا خوف یہ ہے کہ اگر دیر ہوئی تو یہ حکومت بھی عمران خان کی جھولی میں جا گرے گی البتہ دریا کے دوسری طرف جا کر یہ ایک بار پھر نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کی ہمنشین ہو جائے گی بعض اوقات پہلی اتنی پہچیدہ نہیں ہوتی پوچھنے والے کی نالائکی اسے پہچیدہ بنا دیتی ہے اس وقت کے بنیادی سوال اپنی نویت میں سادہ ہیں جیسے عمران خان اگر الیکشن جیت گئے تو کیا کریں گے نواز شریف کو کامیابی دلوائی جائے تو کیا ہوگا پیپس پارٹی پر پھر اعتماد کیا جائے تو وہ کہاں تک چل سکے گی وہ پہلی جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں بھی بکری پر گھاس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور شیر پر بکری کی حفاظت کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سو اعتبار کی یہ کمی ہماری سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے میں نے جو پہلی بتائی تھی اس کے جواب میں ہی ہماری مشکل کا حل ہے وہ جواب ہے کہ شیر بکری اور گھاس میں سے ملہ پہلے صرف بکری کو لاد کر دوسرے کنارے چھوڑائے گا گھاس اور شیر ایک ہی جگہ رہیں گے کیونکہ شیر کو گھاس میں دلچسپی نہیں پھر واپس آ کر شیر اور گھاس کو ساتھ لے جائے گا کتنا سادہ سا طریقہ ہے بشرتے کہ کوئی عمل کرے سیاست کی یہ گنجلک پہلی حل کرنے کا سادہ سا طریقہ بغیر کسی ملاوٹ کے الیکشن ہے اگر شیر بن کر سوچتے رہیں گے تو بکری پر نظر رہے گی اور بکری کے نقطہ نظر سے گھاس پر دللچاتا رہے گا ملاہ بن کر سوچیں تو سب ایک ہی کشتی میں سما جائیں گے اور یہ مشکل ترین صورتحال بھی نہائیت آسان ہو جائے گی مجھے لگتا ہے اپنے جبلی خوف کی وجہ سے میں بات کچھ زیادہ علامتی زبان میں کر رہا ہوں حالانکہ سو باتوں کی ایک بات ہے کہ سیاست کی یہ پہلی بھی عمران خان ہے اور اس کا جواب بھی عمران خان ہے باقی جیسے مرضی کرتے رہیں ان کے بغیر شیر بکری گھاس کے اس مہمے سے ہم بالکل نہیں نکل پائیں گے والسلام